موسیقی گیارہ مئی کو اسلام آباد میں کیا ہوگا ہر کوئی تشویش میں مبتلا ہے کیونکہ عمران خان گیارہ مئی کو انسانوں کا سمندر اسلام آباد لے کر جانے والے ہیں کیا یہ سمندر کوئی توفان برپا کر دے گا اور حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا عمران خان اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو گیارہ مئی بتا دے گا لیکن کراچی میڈیکل بورڈ پر ویز مشرف کو باہر بھیجنا چاہتا ہے کیونکہ سابق صدر کی ریڈ کی ہڈی میں فریکچر ہے اور جو سرجری کی ٹکنالوجی ہے یہ پاکستان میں موجود نہیں ہے کیا مشرف اجازت نامہ حاصل کر پائیں گے چلے مشرف کوئی اجازت ملے نہ ملے آئی ایم ایف کی اجازت سے بجلی اور گیس کے قیمتوں میں اضافہ کا امکام ضرور ہے آئی ایم ایف کی شرائط اور وزیراعظم کی صبر کی تلکین کے بجلی کا بہران ایک دل میں حل نہیں ہو سکتا دیکھتے ہیں کہ عوام میں کتنا صبر ہے اور ایم ایف صبر کا کتنا امتحان لیتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور بھی کچھ اہم خبر روزانے کی طرح آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے آج قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتائیں گے شازی ایک تو میں بات کروں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ ٹیکس کی ہم ایسا روز کی بات کرتے ہیں اور جب یہ گورنمنٹ نہیں آئی تھی نہیں نہیں آئی تھی لیکن وہ چھوٹ ملتی رہی اور اس کے بعد اس حکومت نے یہ کہا کہ جناب وہ جو نادرہ نے منائے تھے صاف ویر اور لوگوں کا جو ڈیٹا کٹا کیا تھا وہ درستی نہیں ہے لہذا انہوں نے بھی چار پانچ سو ارب روپے کی چھوٹ ہمارا کو ٹیکس میں دے دی کل ایک میٹ کریر افسران کا وفد گیا ہے ایف بی آر میں تو وہاں ایف بی آر کو جو افسران تھے وہ کہہ رہے ہیں اب اگلے سال انشاءاللہ اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور وہی باتیں وہی کر رہے ہیں کہ جناب ہم ان کا لائف سٹائل دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ان کے بینکوں میں پیسے کتنے پڑے ہیں یہ باہر ٹریول کتنا کرتے ہیں گاڑی کونٹی کھریتے ہیں یہ باتیں تو کہلے بھی ہوئیں تو کیا یہ باتیں ہی ہیں کہ یہ کام کر سکیں گے لیکن یہ بات کی اگل سال ہوگا اگر پولیٹیکل پاوری ان لوگوں کے پاس ہے تو جناب آپ ان کو کیسے کریں گے اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی بنجی کی شارٹ فال کی بات ہو رہی ہے آپ کی بھی میری اس پر بیس ہوئی ہے دو تین ہزار ایک میگا وارٹ کی شارٹ فال ہے آپ تو انہوں نے خود مان دیا سات ہزار میگا وارٹ کی اس کے تفصیل بتائیں گے یہ جو نیا سسٹم انسٹال کروایا ہے پرائم نسٹر صاحب نے یہ این پی سی سی کہ اس کے تحت منڈے کو بارہ باز کے پانتالیس منٹ پر کتنی ڈیمانڈ تھی اور کتنی سپلائی تھی اس پر ہم بات کریں گے اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ ایک سال گزر گیا کہانی تو وہیں کھڑی ابھی گرنیاں نہیں آئیں اور شارٹ فال سات ہزار پر جلائے زیادہ بڑھ گیا انیکہانی جی ایک تو ہم بات کریں گے آج گورنر پنجاب سے چودی سرور سے اور ان سے لوڈ شیڈنگ میں جو گورنر ہاؤس کا جو کلچر ہے انہوں نے جو طریقہ بنایا ہے انہوں نے بڑھنے کا ان سے بات کریں گے اور دوسری اگر وقت ملا اگر وقت ملا تو ایک بہت ٹراجک نیوز ہے نائجیریہ میں کچھ تین سو کے قریب بچیاں بارہ سے پندرہ سال کی بوکو حرام ایک وہاں کے ایک اورگنیزیشن ہے جو اس کا مطلب ہے کہ مغربی تعلیم حرام ہے بوکو حرام جی اب یہ جو ہے تین سو بچوں کو اغواہ کیا گیا پچاس جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ان دائی سو کے قریب یہ بچیاں جو ہے ابھی تک ان کی تعلیمیں ہیں اور ابھی جو ایک یعنی ابھی کلیم کیا ہے اس کا چیف جو ہے ابو بکر شیکاو اس کا نام ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے عجیب بات ہے دل دہل جاتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس نے خدا کے نام پہ کیا ہے یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے اور چونکہ خدا کی بنائی ہوئی یہ بچیاں ہیں اس پر ہمارا حق ہے اور اس کو ہم نے مقدس جنگ کے لئے اور ان کو اب ہم باندیاں بنائیں گے اور ان کو ہم بیچیں گے اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے اور اس پر میری نظر میں نہیں آیا کہ ابھی تک ہمارے سمیت کسی اور مسلمان ملک میں کوئی اس پر تشویز یا مضمت بھی اس کی کی ہو آگر وقت ملا تو اس پر بات چھیک ہے کلاسور صاحب آپ کیا بتائیں گے آج حجی شازیہ ہم جمہوریت کا بڑا یہ ٹھیکہ تو ہم نے لیا ہوا ہے بہت سارے میرے سمیت بہت سارے لوگ ان جمہوری لوگوں کو سیاسی ہماری حکومتیں ان کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں میرے ریپورٹ بھیجی گئے قومی اسمبلی کے میں جس کی روی یہ کافی میرے پاس مجود ہے اس میں بڑے شاکنگ یہ نیب نے کچھ انکشافات کیا پہلے بھی ہم نیب کی سٹوریز کرتے رہتے ہیں اور اس میں جو ٹرینڈ سامنے آئے کہ پاکستان میں جب سے پولٹیکل حکومتیں ہیں یا کرپشن میں کتنا میسے لیضافہ پر یئر آپ کے ساتھ کچھ ہم فگر شیئر کریں گے کہ دو ہزار نو کے بعد پاکستان میں اب تک کرپشن کے لیول کتنا سنسنی خیز طور پر اوپر گیا ہے ہر سال ڈبل ٹرپل بلکے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہزار گنے تک یا سو گناہ اگر ہم کہیں یا ہزار گناہ کہیں ان کا اضافہ دیکھنے میں آئے اور اسی ہی ریپورٹ میں نیب نے کیسے تسلیم کیا کہ ہم دنیا کی ناہیل ترین جنسی ہیں کہ جہاں کرپشن کا لیول بڑھ گیا پاکستان میں نیب کی کارگردگی زیرو ہو گیا ان کی اپنی ہی ریپورٹ سے میں کوئی ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو پاکستان میں کیسے کرپشن کو آپ نہ کوئی ایشو سمجھا جاتا ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیگلائزد ہو چکی ہے جو خوفناک چیز اس میں نظر آ رہی ہے کہ جمہوری حکومتوں کے ادوار میں کرپشن بہت اوپر چلے گی تو یہ ریپورٹ کی کچھ فینڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی جو کہتے ہیں کہ گیارہ مئی کو انسانوں کا جو سمندر ہے وہ اسلام آباد لے کر جائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے میں نے سوچا تھا کہ تین چار سال کے لیے سلامی کو میں سلا دوں گا لیکن ایک بار پھر سے میں سلامی کو جگانے پر مجبور ہو گیا ہوں کلاسہ صاحب آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ گیارہ مئی کا دن اسلام آباد کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے یہ اسلام آباد کو ہائی جیک کرنا اسلام آباد کو اس کو بسیج کرنا کچھ طرح بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا یہ اپنے اسی پروگرام میں ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس کا بعد میں مزاق کڑایا تھا انٹیرین میسٹر صاحب نے اور ہم نے خبر میں اس وقت بریک کی تھی کہ الکیدہ لشکر جنگوی ٹی ٹی پی نے اسلام آباد کو گہرے میں لیا ہوا ہے اور ہمارا مزاق کڑایا تھا انہوں نے چودری صاحب نے اور پھر وہی کچھ ہوا اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہاں پہ بارہ چودہ بندے مار دیا تھے اس میں کیچیری والے باقی میں اسلام آباد کو ہسٹیج کرنے کے لئے تیس چالیس پچاس بندے ہی کافی ہیں ایک سکر بری کافی ہے ہم ہزار اقتداد میں لیں گے اور آپ کو یاد ہوگا اور یہ نلائکی کہ میں آپ کو ان کے دستانے سنا رہا ہوں جہاں سے ان کو سلیپنگ سیلز وہاں پہ موجود ہیں ان کو نہیں کنٹرول کر سکتے اگر وہاں پہ اب بیس ہزار کا مجموعہ بھی چلا جائے اسلام آباد جو میرا خیال سارے جنرلز جو اسلام آباد میں رہتے ہیں اگر وہ میری بات سن رہے ہیں مجھ سے اتفاق کریں گے بیس ہزار کا مجموعہ بھی چلا جائے جو پورے اسلام آباد کو پیلالائز کرنے کے لئے ایک کافی ہے آپ لوگ بھی اسلام آباد آتے جاتے ہیں ایک چھوٹا سا شہر ہے ایک کلکولیٹر سا لوگ ہیں کوئی زیادہ وہاں پہ آپ کو ایکٹیوٹی نظر نہیں آتی ان کے چھوٹے چھوٹے روڈز ہیں اور زیادہ اس کا ریڈیس بھی نہیں ہے زیرو پوائنٹ سے شروع ہو کہ یہ پاک سے ایک پیریٹر پر ختم ہو جاتا ہے سو اسلام آباد کیلئے میرا خیال ایک ٹربلز ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اب وہ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ اسلام آباد سے میگریٹ کر کسی اور جگہ ہم جاتے ہیں کیونکہ جس کا جو جی چاہتا ہے اسلام آباد تشریف لے آتا ہے اسلام آباد کے شہروں کے لئے جو عذاب بنتے ہیں جو مصیبتیں چلے بیس ہزار کا مجموع چلا بھی جاتا ہے کازی صاحب بیس ہزار کا مجموع بقول کلاسوں صاحب کے اگر چلا بھی جاتا ہے تو کیا عمران خان اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے یہ تو رب لکرائناتی بتا سکتا ہے اُٹھ کے مقاصد ہیں کیا اگر میں صرف نظام کو ٹھیک کرنا میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ تحریکیں دو قسم کی ہوتی ایک خدرو تحریک کی ہوتی اور ایک تحریک اور وہ مومنٹ ہوتی ہے جو سیفٹی ویلو کے طور پر کام کر دی کہ پریشر کوکر میں اگر سامان کٹھا ہو گیا ہے اور وہ پھٹنے پھٹنے کے قریب تو نہیں آگیا تو اوپر سے بھی اٹھ اٹھا دو تاکہ پھر ایک بری بھلی زندگی جو ہے وہ چلتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ تو کر رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ گلگت پلسستان کی جو تحریک تھی کچھ دن پہلے اس کو بالکل اگنور کیا میڈیا نے بھی مگر وہ اس نے ریاست کو علاقے رکھتی تھا چار دن میں ان کو مطالبے مانے اور گھروں کو ان کی واپسی ہوئی تو بات یہ ہے اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈبے کھولنے سے بڑے پریشان ہیں ایک ڈبا نہیں کھولنا چاہتے آکے بڑے بڑے ویلینٹ اور وزیر آکے کہتے ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ایک ڈبا گن کے تو دیکھ لو اور میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی بھی ڈبا جس طرح چودری رسار علی خان صاحب میں قومی ساملی میں کہا تھا آپ کوئی بھی ڈبا کھول کے دیکھ لیں وہ جو ہے وہ آپ کو کہانی نظر آ جائے گی لیکن بات کیا ہے بات یہ ہے کہ جتنی رولنگ لیڈ جس طرح آپ نے آج انٹرو بڑا خوبصورت دیا اور اس میں آپ نے دو تین ذکر کیا کہ یہ ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے وہ باہر جا رہے ہیں میڈیکل بورڈ نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کے نیچے ایک کھیل ہے جو مسلسل جا رہی ہے اور اس کھیل کا نام نہیں لیتے مثال کے طور پر امران خان صاحب یہاں پہ غربت پہ بیروزگار جو بنیادی مسئلہ ہے اس ملک کے عام لوگوں کا اس کا ذرا نام تو لیں ایک پروگرام تو دیکھے دیکھیں اور حالانکہ انہوں نے یہ پروگرام نہیں دیا مگر اسی پہ ہی انہوں نے ارامز بیل بجنی شروع ہوگی ہے کہ یہ سلامباد کی طرف کیوں آرہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رولنگ الیٹ کا کانفیڈنس چھیکن ہے ان کو پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی اوپر اوپر کھیل ہو رہا ہے لیکن اس کے نیچے سے کوئی کھیل ایسا بھی اٹھ سکتا ہے پچھلے سال جب امران خان نے اپنے احتجاجی دھرنے شروع کیے تھے لاہور میں ہم نے دیکھا کہ دیفنس میں کافے دنوں تک کیمپس لگے رہے احتجاج جو تھا دھرنے جاری رہے پچھلے سال تک امران خان نے سابق چیف جسٹر صفتخار محمد چودری کا نام لیا تھا اور اب ایک اور جو میڈیا گروپ کا نام لے رہے ہیں اس کا نام لیا تھا ایک دم سے امران خان کا اس طرح کے الزمات لگانا اس سے کیا وہ حاصل کر رہیں گے چلیں کم اس کم یہ بریک لیں اچھا چلائیں جب میری دماغ بریک آیا میری دماغ بریک آیا مجھے فوراں کہے جب آپ جو ہے وہ بریک کے بعد لیں ناظرین بریک کے بعد آپ پس آتے ہیں مجھے فوراں کہے بریک کے بعد کو شاملی بریک ختم ہو گئی میری باری آگئی آپ بھی باری آگئی ہے اچھا جی بات یہ ہے کہ گیارہ مئی کو پہلی بات ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ایک گروپنگ کی ہم بات کر رہے تھے وہ گروپنگ جو ہے وہ اب پیچھے جلے گئی ہے ران خان جو کل یعنی دہور میں جو آئے اور اس سے کافی انہوں نے جو ہے وہ شگاف ختم ہوئے اور انہوں نے جو ریسپونسرنس کی بڑی وہ مطلب ہے دھواندھار تھی تھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھاٹھے مارتا ہوا سمندر سنامی تھاٹھے مارتا ہوا سمندر اسلام آباد میں انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے اور جو انہوں نے چوکلیٹ دی ہے یا آلیو برانچ جسے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کارکنوں کو کہ وہ کہہ رہے بلدیاتی انتخاب آگئے آنے والے ہیں تو ٹکٹس ان کو دی جائیں گی اور ان کو میں مطلب زیادہ پریفیر کروں گا جو اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ لوگ لے کر آئیں گے تو پککون خواہ سے لوگ آئیں گے پنجاب سے لوگ لے کر آئیں گے اس پہ کام جو ہے جاری ہے اور ظاہر ہے کہ جو ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی اجنسی ہے یا کوئی فوج ہے وہ ایسا نہیں ہے لیکن میں خود ہی کر رہا ہوں سو اب یہ کون سی جگہ ہوگی یعنی یہ جو بلو ایریا کی دو جو سڑکیں ہیں وہاں پہ یہ جمع ہوں گے ایک بات جو ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تحرال قادری ایک دم تحرال قادری بھی گیارہ مئی کو راول پنڈی میں کوئی نہ کوئی ایک بڑا لوگ شولد آ کے بیٹھے ہوں گے چندے ملک میں رہتے ہوئے خود چندے ملک میں رہتے ہوئے یہاں نہیں آنا یہاں نہیں آنا اب یہاں پہ ادھر امران خان ہے جہاں پہ ایک سکندری کافی ہوتا ہے اسلام آباد کو پیرالائز کرنے کے لیے ادھر جو ہے وہ تحرال قادری ہے سو اب اس سے کیسے نمٹا جائے گا سیکیورٹی کی کیا ایشوز ہوں گے حکومت کے بھی دو کیابنٹ دو جسوں میں بٹی ہوئی ہے ایک وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ سختی سے ان کو باہر روکا جائے دوسرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فری ہند دیا جائے لیکن فری ہند دینے میں جو پھر دوسرا ایک ریل خطرہ ہے وہ بہت عجیب ہے وہ ہے ٹیررزم خودانہ خاصتہ اگر اس میں اس سارے کراؤڈ میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو اس کا بینیفیشری پھر بلکل کوئی اور ہو گیا کلاسہ صاحب ابھی آپ نے بیس ہزار مجمع کی بات کی عام طور پر یہی تاثر کیا جاتا ہے کہ امران خان کو سپورٹ کرنے والی جو کلاس ہے وہ زیادہ برگر کلاس ہے ایک طرف آپ دیکھیں گرمی کی شدت موسم میں گرمی کتنی شدت سے بڑھتی جا رہی ہے تو جب تک برگر کلاس امران خان کے اس احتجاج میں اس سمندر میں شامل نہیں ہوگی امران خان کا تو احتجاج اور دھرنا اور بیس ہزار کا مجمع تو پورا ہونے والا نہیں ہے اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسنی گرمی میں یہ کلاس باہر نکلے گی بلکہ میں بھی یہ پوچھ لوں کہ یہ سمندر ہوگا اسلام آباد کے لوگوں کا ان کا اپنا ایک موڈ بھی ہے مزاج بھی ہے جو میں تھوڑا سا جانتا ہوں اسلام آباد کے لوگوں کو کیونکہ میں خود وہاں پندر سولہ سال سے رہتا ہوں ایک چیز ہے اسلام آباد میں جو شام کا موسم ہوتا ہے وہ یہ پلیزنٹ ہوتا ہے شام کا اگر دیکھیں دن میں بشک وہاں پہ گرمی ہوگی لیکن شام کو ہمیشہ ہم نے دے گا پچھلے کئی سالوں سے وہ تھنڈی ہو جاتے اس لیے یہ ممکن ہے کہ شام کو کراؤڑ بڑھ سکتے لیکن جانا تو دن میں لہور سے پڑے گا نا نکلنا تو پہنچیں گے تو شام میں نکلنا تو انہیں دن میں پڑے گا لہور سے اتنی گرمی میں آپ نے مجھ سے اسلام آباد کا پوچھا تھا میں ان کا آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد کے لوگ جو ہیں موسٹ لیے کرائے بھی صحیح تو وہ شام کو آنا زیادہ پسند کریں گے اب یہاں سے کتنے لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں لہور سے اور اتنی گرمی لے کے جاتے ہیں برداشت کرتے ہیں یہ الہدہ چیزیں اب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو مجھے تھوڑا سا اس میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس سے وہی جو بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا میں رہا کہ ڈان میں تھا زہور صاحب جو ہیں کارٹونست ہیں اور بہت خصورت وہ کارٹون بناتے ہیں زہور is one of the best پھر سابر نظیر صاحب ہیں یہ دو لوگ ہیں اس میں جو ایک انٹرسٹنگ کارٹون تھا جو انیک ابھی بات کہہ رہا تھا کہ ابھی سے انہوں نے ایک کارٹون بنایا ہے اس میں عمران خان صاحب کا ان کے سامنے نواز شریف صاحب کو بڑا ایک ایک سامنسف سا دکھایا ہے جو ہے عمران خان کے پیچھے انہوں نے ایک فوجی ایک انہوں نے وہ شیڈو دکھایا ہے جس سے تصور یہی مل رہا ہے کہ شیڈ ان کے پیچھے جو ہے اسٹیبیشمنٹ ہے ایک چیز جو مجھے بھی یہاں پہ تھوڑا سا آکے یہ کھٹکتی ہے اور ابھی تک کسی صحافی نے سوال بھی نہیں پوچھا عمران خان سے کہ جناب وہ جو الیکشن تھے جو میں نے لاسٹ بھی اس پہ بات کی تھی وہ الیکشن صرف آپ کو جوڈیشن نے نہیں کروایا تھے الیکشن کمیشن نے نہیں کروایا تھے ہماری اس وقت کی فوجی قیادت جو تھی وہ بھی موجود تھی جنرل کیانی صاحب جو بقیدہ نادرہ جاتے تھے اور کئی بریفنگ لیئے تھیں اور ہماری فوج اس وقت کی فوجی قیادت کے بقیدہ پروٹیکشن میں ان کی گائیڈنس میں ہی الیکشن ہوئے تھے اور انہیں آکے انشور کروایا تھا ہماری اس وقت کی آرمی قیادت جنرل کیانی صاحب نے کہ ہم پاکستان کو فری این فیر الیکشن دیں گے لیکن اس وقت عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں وہ اس وقت نہ جنرل کیانی کی بات کرتے ہیں نہ اس وقت کی فوجی اسٹیبیشمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں صرف آگر جوڈیشری کی بات کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں تھی کر رہے ہوں کہ ایک چیز میں جو آپ کہہ سکتے ہیں الیکشن کے دنوں میں ہوتی تھی یا ایمن کو تین چھے مہینے پہلے ہوتی تھی ان کا جو فالو آرہ جس کو برگر کلاس کہہ رہی ہیں جو نیٹ پہ بیٹھا ہے سوشل میڈیو پہ بیٹھا ہے اس میں اکٹیو ہیں بہت سارے لوگ لیکن وہ آپ کو وہ پیشہ نظر نہیں آتا شہر مسکی وجہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں عمران خان صاحب کی جو پارلیمنٹ میں ان کی پرفارمنس ہے وہ اب تودہ مارک نہیں ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ تین مہینوں میں ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے کے پی کے میں آئیچہ تینیو سال گزر جائے ان کی پارلیمنٹ میں جب ہی چلے گئے مینہ ملک اگر تاریخیر سارے کلاس صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کلاس صاحب 65-70 فیصد یہاں کہتے ہیں ہمارے پاس یوت ہیں بیرزگاری ابھی ہم نے بندے نہیں گنتے بیرزگاری کہاں سے گنے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب یہ پہلے بھی آئے تھے تو ان کے ساتھ میڈل کلاس کی کچھ پرتیں متحرک ہوئیں تھیں خاص طور اور میڈل کلاس میں بھی چونکہ میشت کا پریشر آ رہا ہے اور کچھ سلوگنز بھی تھے کچھ آئیڈیل بھی تھے کوئی بھی مومنٹ مومنٹ نہیں بنتی جس میں ورکنگ کلاس قدم نہ رکھے اور مومنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اب کاششلی انٹروین کرتا ہے ایک عام آدمی تاریخ کے پروسیس میں تو اب اس میں کوئی ان کی تمام مومنٹ میں میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ بھئی الیکشن ٹھیک ہے نہیں اگر ٹھیک ہوئے تو ٹھیک کروا دیں مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ اصل معاملہ کلاس صاحب یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے یا ایک جو لوگوں کے اصل بجلی نہیں ہے روزگار نہیں ہے پانی یہاں پہ نہیں ہے صحت نہیں ہے تو اس میں سے کونسا ایشو ہے جو انہوں نے انکلوڈ کر رکھا ہے اس میں اور اگر وہ انکلوڈ نہیں کر رکھا تو میڈل کلاس کی کچھ لوگ آ جائیں جو گاڑیوں میں پٹرول ڈلوا سکتے ہیں وہ بھی آ جائیں جو دو دن کا کھانا لے کے چل سکتے ہیں وہ بھی آ جائیں لیکن مومنٹ مومنٹ نہیں بنتی جب تک میسیس سمینا جائے اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں میسیس کو ان میں سے کوئی بھی نہیں لانا چاہتا کیونکہ ان میں سے میسیس کی ریپریزنٹیشن کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے نہ ان کے منشوروں میں میسیس کی حوالے سے کچھ چیز شامل ہے سوائے زبانی جمعہ تفریق کے اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ مومنٹ ہوگی شور مچے گا چلیں دیکھتے ہیں گیار امی کیا منظر نامہ پیش کرتا ہے کالر لے لیتے ہیں آصف ہے لالا موسا سے ہلو ہلو جی اسلام علیکم مبارکم السلام ڈوکٹر آصف بات کہہ رہا ہوں لالا موسا سے جی جی بولیے محترمہ ایک تو بڑا ستوگرام ہے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے تینکیو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ صبح صبح ایک نئی امید آپ روزانہ جگاتے ہیں اللہ آپ کو بہت عجر دے عمران خان اور تاہیر قادری صاحب کا جو دھرنا ہوگا کیا یہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ جیسے پہلے لوگ باہر نکلتے ہیں دو چر دن کے لیے امیدیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہی سیارات اور دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس دھرتی کو انصاف کس طریقے سے ملے گا کب یہاں پہ غریب جو لوگ ہیں کب زندگی گزارنے کی قابل ہوں گے اور تیسری ایک ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ ریپیٹ ٹیلی کافت ضرور کریں اس پروگرام کی ابھی بھی ہمارے پاس کیبل نہیں آ رہی لائٹ نہیں ہے تو کوئی سیکنڈ ٹائم میں اس کو ریپیٹ ٹیلی کافت کریں چلیں آپ کی اس طریقے پر ضرور خواہد کیا جائے گا ایک جو مین ان کا سوال تھا کہ ان دھرنوں سے میرے خواہلے مشارف پہ بھی آگے بڑھتے ہیں اب ویفاقی حکومت کو کیا کرنا چاہیے انہیں سرجری کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی یہاں پر ہے نہیں تو ایک انسانی اس کے ناتے بھیج نہیں دینا چاہیے ویفاقی حکومت کو میجر ریٹائر تاریک ملک ہیں جو بھائی جن کی رہلت ہوئی ہے ملک ریاض کے ان کے میں کل جنازے پہ گیا تو اسلام بھاق کی ایک بڑی اہم شخصیت سے میرے ملاقات ہوئی جو جنازہ پڑھنے آئے ہوتے چونکہ میں نے ان سے یہ فارملی بات یہاں کرنے کی اجازت نہیں لی تھی میں نام نہیں لیتا لیکن بہت باہ خبر آتی انہوں نے مجھے ایک تو یہ کہ مشرف علیہ شبہ میں نے ان سے کہا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے یہ تجویز وزیراعظم کو دی تھی جب ان کی والدہ کی علالت کی خبریں تھیں انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ اس وقت بہترین موقع ہیں آپ یہ کہیں کہ جس وقت ان کے والد کا میاں شریف کا انتقال ہوا تھا تو مجھے نہیں آنے دیا گیا تھا پاکستان میں ان کی والدہ میری ماں ہے ان کی والدہ کی طبیت خراب ہے میں ان کو جانے کے لیے اجازت ہم دیتے ہیں ایک اچھا جیسٹر دیتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں ان کی والدہ کے صحت کے لیے یہ ان کی اور میری تربیت کا فرق ہے اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے واپس آئیں گے اچھا یہ بات اگر یہ اس وقت کر جاتے تو ان کی اخلاقی مورل جو ہے پوزیشن وہ کھڑھ جاتا اچھا دوسرا جو ہے وہ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیراعظم کو یہ بھی کہا کہ دیکھئے ظلم مشرف نے بہت سے لوگوں پر کی ہے لیکن آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ پاکستان کی کاؤسٹ پہ سٹل نہ کریں پرسنل اکاؤنٹ پاکستان کی کاؤسٹ پہ نہ سٹل کریں کچھ ریالٹیز ہیں ان کو سمجھ جائیں جو یہ ایک کلاوڈی کوکو آئیلنڈ سے نکلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائس آف ریزن ہے وہ ان تک پہنچتی ضرور ہے لیکن آگے ٹکرا آگے کسی پتھریلی چیز سے وہ نیچے گر جاتی ہے اب یہ جو ہے یہ جو نئی انڈسٹینڈنگ آئی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی مشرف کراچی چلے گئے اور یہ خبر آگئی کوئی حیرت نہیں ہوگی کیا مشرف جو ہے بہت جائیں گے یا نہیں جائیں گے لیکن اب جب جائیں گے اب یہ ویکنس ہوگی وفا کی حکومت کی اب یہ سائن آف ویکنس اس کا مطلب پہلے ایک موقع ضائع کر دیا حکومت بھیج دیکھتی تھی اچھا موقع تھا کہ حکومت نہیں دیکھتی یہ میری یہ ذرا اس کے بارے میں بڑی مختلف رائے ہے بات یہ ہے کہ ابھی بھی وہ نہ کچھ پریزنر کی طرح بیہیو کیا جا رہا ہے ان سے نہ وہ ڈیل ہو رہے ہیں نہ وہ کسی پریزن میں رہتے ہیں وہ ایک بہت ہی ایک آلی شان جب ان کا کنوائے جا رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اکیوز نہیں ہے کوئی اکیوز نہیں لگ رہے ہوتے وہ وہ اس ملک کے حکمران لگ رہے ہوتے ہیں میرے خلال میں اتنے ہی بڑا کنوائے ہیں ان کا جب وہ اس ملک کے پریزیڈنٹ تھے یا وہ چیف ایگزیکٹیف تھے اور وٹیوری بات لیکن ابھی معاملہ یہ ہے معاملہ یہ ہے میں یہ دیکھتا ہوں چلیں اس بات کا تو کوئی تعلق تھا جو آپ نے رکھا یہ عمران خان کو چلیں ہماری عوام کوئی تعلق عوام کا لینا دینا اس بات سے ہے اچھا اگر اچھا آرٹیکل سکس بھئی وہ کدھر گئے سکسٹی ٹو کدھر گئے وہ سارے ڈیفالٹرز کدھر گئے جو آپ نے روکنے تھے کوئی کام تو آپ سے آئین کی حوالے سے ہوا نہیں کوئی ان کو بھی جانے دیں کیونکہ نہ ان کے رہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ ان کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ سینہ گزر یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کو منع کیا تھا لوگوں نے آپ تشریف نہ لائیں لیکن جہاں جو لاکھوں کا مجمع ان کا انتظار کر رہا تھا اور جو ان کے ارینجمنٹس ہو رہے تھے تو اس میں ان لوگوں نے شاید کیا سر صاحب واقعی اس ایشیو سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مشرف بات جاتے ہیں نہیں جاتے مواملہ بافاقی حکومت کے касبو میں بس میں نہیں رہ گیا اور پرٹیکلی جیسے کاج صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس دن یہ گئے ہیں کراچی گئے ہیں میں رہا کہ انیس ایپریل کی بات ہے تو اسی دن آپ دیکھیں جس طرح کا یہ پروٹیکول دیا گیا یہ فوج نے دیا ہے اور اب یہ آنی نوز اسلام آباد میں سب لوگوں کو پتا ہے کہ جنم مشرف صاحب اب کسی فیinder حکومت کے ان کے کسٹڈی میں نہیں ہے یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیٹریشمنٹ ہے انہی کی پروٹیکشن میں ہیں اور انہی کے پاس ہی ہیں وہی ان کو آنا جانا ان کی رہیش ان کی پروٹیکشن ان کو گارڈ کرنا ہے سارے کا سارا انہی کے ذمہ ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست جو ہے پیمل نواز میں وہ یہ فیکٹ آپ مانتے ہیں کہ جنہ مشرف صاحب کے حوالے سے ان کو ٹویل کرنا ان کو سزا دلوانا یہ شاید میں رکھا نواز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں رہی یہ لاسلی ضرور ہے اور میاں صاحب اپنی عادت کی وجہ سے جتنا میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا یہ ضرور ایک دفعہ جنہ مشرف کی وجہ سے پھر اس کو اپنا وارٹرلو بنائیں گے بارہ اختوبار یہ نیٹی نے ان کو بھی وارٹرلو ہوا تو مشرف کی وجہ سے یہ دوبارہ یہ تیرہ سال بعد آپ دیکھیں گے جنرل مشرف کی وجہ سے ہی ان کی اور اسٹیویشمنٹ کے درمیان جو پرابلم ہو رہے ہیں یہ مزید وائیڈن ہوں گے ایک نیا ان کے لئے کریسس پیدا ہوگا اور جہاں سے ابھی یہ انیک بھی کہہ رہے تھے اور میں ان کا سورس بھی سمجھ رہا ہوں کہ اسلامباد میں ایک سمجھدار آدمی ہے جو انفرمیشن بھی رکھتا ہے اور وزیراعظم کو بتاتا بھی ہے لیکن وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے میری طرح آپ کی طرح اقلے کول ہیں وہ کسی کا مشرف نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے ہیں اور یہی جنرل مشرف جو ہیں ان کے لئے وارٹرلو بنے گا دوبارہ ایک دفعہ مجھے بریک لینے ناظرین پروگرام میں وقت تک بریک اپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین کل ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیا ہے بڑھ گیا ہے لیکن اسلامباد میں کچھ اہم امارات ہیں پارلیمنٹ ہاؤس ہے سپریم کورٹ ہے اس کے علاوہ خیبر پختون کا ہاؤس ہے سندھ ہاؤس ہے وہاں پر ان تمام اہم امارتوں کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے لیکن کل ہم نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی پنجاب کے گورنر ہاؤس کی جہاں پر اچھی نوایات قائم کی جاری جو گورنر ہاؤس میں تمام فضول جو لائٹس ہیں ایکسٹرا لائٹس کو بند کیا گیا اور گورنر صاحب جو ہیں وہ صرف اس جگہ پر لائٹ آن کرتے ہیں اس کمرے میں لائٹ آن کرتے ہیں جہاں پر تقریب ہوتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ گورنر پنجاب چودری سرور ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں چودر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام میں دینے کے لیے سب سے پہلے تم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اتنا اچھا قدم اٹھایا ہے آپ نے بجلی کو بچانے کے لیے باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ عام آدمی کے لیے لوڈ شیڈنگ ہے اور باقی جو ہم امارٹیوں نے لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے یہ منصفانہ تقسیم کیوں ہے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سب کو یہ محسوس کرنا پڑے گا کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ کا بہران ہے جب ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں بغیر پنکے کے بغیر ایر کنڈیشن کے طرف رہے ہیں تو یہ جو برڈن ہے جو ایشو ہے ہم سب کو اس کو شیئر کرنا چاہیے اور میں سمیتا ہوں کہ ہم سب جو لوگ حیثیت والے ہیں جن کے پاس بڑے بڑی کوٹھیاں ہیں ہمارے بڑے بڑے آپسز ہیں اگر وہاں پر بھی ہم بجلی کی تھوڑی سی کوشش کر لیں تو بہت زیادہ بجلی کی سیونگ کی جا سکتی ہے مثلا میں صرف لائٹوں کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر اتنی ایر کنڈیشن ہیں ورنر ہاؤس میں تو سم ٹائم جب تقریب بھی تقریب بھی ہوتی ہے تو ہم جو ہے ایر کنڈیشن جو ہیں وہ بند رکھتے ہیں ایر کنڈیشن بگ رکھنے سے بہت بجلی کی جو ہے وہ بچت ہوتی ہے تو میں تمام دوستوں سے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ جتنی بھی ہم قفایت شعاری بجلی بچانے میں کر سکتے ہیں کریں مثلا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں اتفر دفتر میں اور لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں تو وہ ایر کنڈیشن جو ہیں انہوں نے سکس تین دگری پہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر وہی اگر ٹوئنٹی سکس دگری پہ کر لیں تو ون تھرڈ جو ہے بجلی جو ہے سیو ہو جاتی ہے اور سید کے لیے بھی اچھا ہے مثلا ہم پورے گورنڈر ہاؤس میں تین چار سے زیادہ ایر کنڈیشن جو ہے اب گرنیوں میں نہیں چلاتے اور جب ستاف کو صرف ایڈوکیٹ کیا ہے کہ بیٹا جب دفتر میں میٹنگ نہیں ہو رہی اس میں ایر کنڈیشن نہیں بند ہونا چاہیے لائٹ بند ہونی چاہیے ٹائلس کی لائٹ بند ہونی چاہیے میں ایک اور اس لیے کہ میں جب ممبر آف پارلیمنٹ تھا یوکے تو میں سکارٹش آفیر سیلیکٹ میٹی کا چیئرمن تھا اور میں نے یہ بیجلی میں کیسے کفائش آری کی ہے اس سے پوری تحقیقی تھی میں ایک صرف آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں لوگوں کے لاکھوں ٹیلی ویشن ہیں اگر جب ٹیلی ویشن کو آف کرتے ہیں اگر آپ پلگ سے آف کر دیں تو آپ کی بیشمار جو ہے بیجلی جو ہے اس کی سیونگ ہو سکتی ہے لیکن آپ نے گھروں میں دیکھا ہے ریموٹ پہ بیجلی وہ بیڈ میں آن کرتے ہیں بیڈ میں آف کرتے ہیں تو یہ سوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں انسلیشن ہے چوٹی سب یہ بتائے گا ہے پلیز کریکٹ می افہم راؤن چوٹی سب پلیز کریکٹ می افہم راؤن میرا خیال ہے کہ انیس سو چھتر میں برطانیہ میں جنوری سلے کے مارچ تک تین ڈیز کی لوڈ شیڈنگ کشوڑی لیایا تو اس کے بعد تو شاید وہاں آیا نہیں لیکن اگر برطانیہ میں یہ پرابلم اس وقت ہوتا مطلب ہے کہ اس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی تو وہاں کی رولنگ الیٹ اور وہاں کے وزیراعظم وہ ان کا بیہیوئر کیا ہوتا ان کا لیونگ سٹائل کیا ہوتا اصل بات تو یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی سیچویشن میں ہم آئے کیوں ہیں دوسری قومیں دس سال پہلے پندرہ سال پہلے پلاننگ کرتی ہیں ہم جب ہمارے سب پہ نصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت ہم سوچتے ہیں مثلا ابھی بجلی کا بہران برطانیہ میں آیا نہیں ہے اور دو ہزار چھے میں ہم لوگ جو ہیں وہ پوری انویسٹیگیشن کر رہے تھے انکواری کر رہے تھے کہ فیوچر نیٹ جو ہیں برطانیہ کی سکارٹرینڈ کی بجلی کی کیا ہوں گی اور اس بجلی کو جو کمی آنے والی ہے اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے ہائیڈل پہ کتنی لینی ہے نیوکل انرجی کتنی بنانی ہے گیس پہ کتنی بجلی پیدا کرنی ہے تو ہمیں بھی یہ ملٹیپل آپشن جو ہیں آج سے داستار پہلے پندرہ 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 پندرہی تہیئے تھی اچھا یہ بتائیے آپ کی جو پولٹیکل جو آپ کی ٹریننگ ہے وہ ساری کی ساری برطانیہ کی ہے ظاہر ہے کہ آپ نے وہاں پہ گروہ کیا اچھا اب آپ یہاں پہ گووندر ہیں تو یہاں کا جو ایک آپ یعنی میجر ڈیفرنس کیا بتائیں گے کہ آپ وہاں کا جو یعنی ایگزیکٹیو اور پولٹیکل ایلیٹ یہاں کا ایگزیکٹیو اور پولٹیکل ایلیٹ باز جی یہاں کا اور وہاں کا ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ماشاءاللہ جو ہے بڑی اسٹبلشٹ ڈیموکریسی ہے سینچریز پہ وہاں پر جو ہے اسٹبلش ہو چکا ہے یہاں ہمارے ادارے جو ہیں اسٹبلش نہیں ہیں میں صرف ایک فریز میں آپ کو یہ سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم اگر اپنے انسیچوشن کو اتنا مضبوط کر دیں کہ اس میں سے انسیچوشن جو ہیں وہ آئے کوئی آئے حکومت کوئی جائے تو انسیچوشن وہاں کے وہاں کھڑے رہے ہیں چاہ سب یہ بتائیں کہ وہاں کے عام عوام اور جو رولنگ ایٹ ہے کیا ان کے بھی لیونگ سٹائل میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے ان کے گھروں میں ان کے رہن سہن میں ان کے کھانے پینے میں جیسا کہ یہاں پہ ہے دیکھیں جی میں نے پورا یورپ دیکھا ہے اور لیکن میں یہ بات بڑے عدب کے ساتھ کہوں گا کہ جتنا الیٹ میں اور یہاں کے غریب آدمی میں فرق ہے یورپ میں کم اکم ان متقریب مالک میں اتنا فرق جو ہے وہ نہیں ہوتا بنیادی سہولتیں جو الیٹ کو وہاں پر میسر ہیں وہی بنیادی سہولتیں جو ہیں وہاں کے عام 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 میں یہاں ایک بات اور بھی عاد کرتا ہوں کہ برطانیہ میں تو ہم یہ جانتے ہیں جو اپنا کتین ڈاؤننگ سٹیر ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا ہے چلو امریکہ میں وائٹ ہاؤس ہے لیکن یہاں تو لاہور میں ہی اتنے وائٹ ہاؤس ہیں کہ امریکہ میں نہیں ہوں جن میں سے ایک میں آپ کوئی رہائش پردیر ہیں اچھا چوئی صاحب ایک میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر آزم کا بھی یہ دورہ برطانیہ ہوا ہے ایک تو یہ کہ آپ اس میں ساتھ کیوں نہیں تھے دوسری بات اس جو دورے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ سکسیس کہیں گے اسے برطانیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بہت اچھے ہمیشہ رہے ہیں ہماری ہسٹورک تائیز ہیں اور سب سے بڑھ کر جو میں پاکستان کے عوام سے یہ بہت شیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے 1.3 ملین برطانیہ میں پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں وہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں بریج کا کام کرتے ہیں اور ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ وہاں پر وہ تو درست ہے چوئی صاحب وزیر آزم کا طور کو کیسے دیکھتے ہیں اگر اجازت میں خبر صاحب آپ نے بڑا اچھا جسر دیا کہ آپ نے اپنے طور پر بجلی میں کانٹریبیوٹ کیا معاملہ یہ ہے کہ میسیف کرپشن ہے اس سیکٹر میں اس کے جو معاہدے تھے وہ کھول کے دیکھیں انسان سر پیٹ لیتا ہے اور یہ کوئی دو یا چار ایسی بند کرنے سے ٹھیک ہونے والا معاملہ نہیں ہے تو اگر اس کو ہم ری وزیٹ نہیں کرتے اس کا ہم فرینزک آڈٹ نہیں کرواتے اور یہ جو ہم کپیسٹی پہ دو دو تین تین سو ارب روپیہ پے کر رہے ہیں جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے تو چار ایسی بند کرنے سے کیا ہوگا دیکھیں جی بات یہ کہ ایک تو پہلے سے دورت کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ میرے خیال میں بہت کامیاب رہا ہے اور برطانیہ نے بھی اور یہاں میں بھی جو رپورٹ ہوا ہے بڑے اچھے جو ہیں میں سمیتا ہوں کہ اس دورے سے ہمارے تلقات جو ہیں دونوں ملکوں کے اور بہتر ہوں گے اور ایڈیوکیشن میں اور ہم ٹیکنالوجی میں اور انرجی میں ایک دوسرے سے ہمارا تعاون جو ہے وہ بڑے گا دوسرا آپ کو یہ فرماتے ہیں کہ دو چار اے سی بند کرنے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ میرے دفت اے سی کرنے سے یقینا آپ کی بات درست ہے کوئی نہیں پڑے گا لیکن اگر لاکھوں کے حساب سے جو اے سی امپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں اگر ان کے ہم کچھ تھوڑا سا یہ کر لیں کہ بھئی جتنی مزید بجلی بیضہ کر لیں اگر ہم اپنی کنزمشن جو ہے باقی بدہ ہی بات کرپشن کی تو میں اس بارے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو تباہی جس جہانے پہ ہم پہنچے ہیں جو ہمارے خلاف حالات اتنے خراب ہوئے ہیں اس کی نین وجہ جو ہے کرپشن جو ہے ہمارے ملک میں کینسر بن گیا ہے سرحید کلاسٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کلاسٹر صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سا بات کہ سرحید صاحب کیونکہ خود وہاں سے لندن میں بڑا عرصہ رہے ہیں وہاں کا وی آف لیویں گے ان سے بہتر کیوں نہیں جانتا تو وہاں پہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے گھار ہیں دو تین کمروں کا فلیٹ یا ایمان تین چار کمروں کا بھی گھار ہو تو بہت بڑا گھار سمجھا جاتا ہے تو باقی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری مرین میں وہاں پہ گزاری ہیں اور اسی طرح کے گھروں میں رہے ہیں آپ کو اتنے بڑے گورنر ہاؤس کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں سر یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے اس کے دیبیٹ کی جا سکتی ہے میں نے بہت سے لوگوں کو میڈیا کے لوگوں کو بزنس کمنٹی کے لوگوں کو عام لوگوں کو اتنی یقیناً مجھے رہنے کے لیے تو صرف دو کمرے جو ہیں وہ چاہیے ہیں یقیناً مجھے رہنے کے لیے اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا نیشنل ہریٹیج ہے پرسنلٹیز باہر کے ملکوں سے آتی ہیں جو ہیڈ آف سٹیٹس جو آتے ہیں تو یہ ایک دیبیٹبل چیز ہے لیکن اس میں جو بھی عوام کی اکثریت جو چاہے گی وہ ہونا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی دیبیٹ سرمز صاحب آپ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں جب آپ واپس جائیں گے چار پانچ سال بعد آپ کو وہاں پہ تنگی محسوس نہیں ہوگی اتنے بڑے گورنر راہوس کے بعد آپ کو تہلی بات کو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں واپس نہیں جاؤں گا میں یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آیا کوئی ہمیں بیڑھنے کا بندو بس دو سکے اگر اگر میں یہاں رہوں گا تو پھر بھی پاکستان میں رہوں گا یہ گورنر راہوس میں نہیں ہوں گا جاو میں نہیں ہوں گا تو پھر بھی پاکستان کے لوگوں کی انشاءاللہ یہ سیاست میں جو آپ تھوڑی سی گربی دیکھ رہے ہیں چواری صاحب اس پہ آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے چواری صاحب اس پہ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے دوسری بات یہ ہے میں یقین مانے کہ یہ بڑے گھروں میں مجھے شوق نہیں ہے میں تو دو تین آپ فرما چکے ہیں آپ کوئی کوئی کومنٹ کریں کہ اس پہ جو اس وقت گہرہ میں کوئی تحریک چلنے جا رہی ہے اور حکومت کے حوالے سے اداروں کی تینشنز کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کا اس میں کیا ابزرویشن کیا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو ہمارے تمام ادارے ہیں ادریہ ہے ہماری افواج پاکستان ہے ہمارا میڈیا ہے ہماری پارلیمنٹ ہے یہ بہت اہم ادارے ہیں اور ان تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے ایک دوسرے ادارے کی ذکر کر کے کام کو آگے چلانا پڑے گا نیشنل یونٹی پیدا کرنے پڑے گی تو باقی یہاں تک استجاج کا تعلق ہے یہ دیموکرائٹک ایک پروسس کا حصہ ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمیں یادگار پاکستان یا ایک جگہ کو جیسے لندن میں ہائیڈ پارک کارنر ہے جس کا جی چاہے جب چاہے پروٹس کرے اپنے معاملات تو اپنا عوام کے ساتھ ایک جگہ مختص کر دینی چاہیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یادگار پاکستان کو ہائیڈ پارک کارنر دیکلئر کر دینا چاہیے اور کریں جتنا بھی کرنا ہے تاکہ عوام کی جو لوگوں کی زول مزہ زندگی ہے آپ کے علم میں اداروں کی کوئی کشمکش ہے آپ کے علم میں اداروں کی کوئی کشمکش ہے یہ آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے دیکھیں جی میڈیا میں ہائیٹ زیادہ ہے یقیناً ایشیوز ہیں لیکن میڈیا میں جتنی ہائیٹ ہے اتنی اداروں میں تقرار ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ چاہدری محمد سرور صاحب آپ کا بڑی اچھی اور ہلری گفتگو رہی ان سے اور خاص طور پر یہ بات بڑی اچھے لے گی کہ ان کو اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا سارا لیونگ سٹائل یوکے برطانی ہے مجھے پروگرام میں بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر سہریں گے ٹیک ایک بریک بریک کے بعد خوش آمدل جی کلاسر صاحب نیب نے کیا انکشاف کیا ایک نیا انکشاف کرپشن کے حوالے سے یہ شاہجہ ایک ریپورٹ بھیجی گے قومی اسمبلی میں جو میں نے وہاں سے نکلوئی ہے اور اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں جو نیب کے اپنی ریپورٹ ہے کہ پچھلے یہ پانچ سالوں میں جب سے پولٹیکل حکومتوں کا دور آیا ہے جنرل مشرف کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کرپشن میں کمی ہوگی گورنس بہتر ہوگی اور یہ کچھ لوگ تھوڑا سا حیاء کر لیں گے جن لوگوں نے ان کو پاور میں پہنچایا تو ان کے لئے فکر کریں کہ نہ کہ اپنے اپنے جو ان کے قریبے رشتہ دار ہیں دوست ہیں ان کے فکر کریں گے تو جو ڈیٹا دیا گیا ہے ایک سو بیری شاکنگ میں آپ کے ساتھ جو ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار نو میں جو نیب کے پاس شکایات ہیں کمپلینٹس ہیں کرپشن کے میس مینیمینٹ کی میس یوز آف اتھار کی امبیزنمنٹ فراڈ بغیرہ بغیرہ وہ دو ہزار نو سو بیاسی تھیں یہ دو ہزار نو کی بات کر رہا ہوں وہ ڈسٹن پاسٹ نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں ایک سال کی بات کہہ رہا ہوں دو ہزار نو میں دو ہزار نو سو بیاسی آل آف سٹنڈن یہ دو ہزار نو سو بیاسی سے دو ہزار دس میں چھ ہزار سات سو چوالیس یہ کمپلینٹس ہیں کرپشن کی نیب کے پاس دو ہزار گیارہ میں چھ ہزار نو سو اٹھاسی دو ہزار بارہ میں سات ہزار چھ سو پینسٹ اور دو ہزار تیرہ میں ایک سال میں دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ جمپ دیکھیں ذرا سات ہزار چھ سو پینسٹ سے یہ اٹھارہ ہزار چھے سو سات ہو گئی ہیں ٹوٹل ان چار پانچ سالوں میں جو نیب کے پاس کرپشن کی وہاں پہ کمپلینٹس آئی ہیں وہ بیالیس ہزار آٹھ سو چھاسی تھی یہ سارے کا سارا پولیٹیکل دور ہم کور کر رہے ہیں اب نیب کو دع دیں ذرا یہ تو انہوں نے پولیٹیشنز نے جو کام کیا جب گیورکریس نے کیا آپ ذرا ان کی پرفارمنٹ ذرا ملحظہ فرمائیں ان کی اپنے رپورٹ ہے میں نے آپ نے بیٹھ کے نہیں بنائی وہ یہ فرماتے ہیں ان پانچ سالوں میں جب ان سے پوچھا گئے کہ آپ نے کیا بیالیس ہزار کمپلینٹس ہوئی ہیں آپ کے پیاس وہ مصور فرماتے ہیں کہ اسی پیریٹ میں یہاں بیالیس ہزار ان کے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں اس میں سے صرف دو سو انیس کیسز کا فیصلہ ہوا بیالیس ہزار میں سے جو ہم نے وائی ٹیلی فینڈ پا لے ہوئے ہیں جن کو دلیہ دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں اور مال پانی دے رہے ہیں اس میں صرف دو سو انیس کیسز کا فیصلہ اچھا پھر اس میں وہ فرماتے ہیں ہم نے دو سو انتر ٹو سکس نائن لوگوں کو ہم نے سزا دلوائی وہ کنوکٹ ہوئے ہیں اس میں سے جو انٹرسٹنگ سٹوری ہے دو سو اٹھائیس لوگوں کو انہوں نے پلی بارگین کر کے چھوڑ دیا فیصلی جو ہمارے خاتل میں جو آئے ہیں وہ تیس کے قریب لوگ ہیں چالیس ہیں جن کو انہوں نے سزائیں دلوائی ہیں یہ کام ہوا ہے اس ملک میں کہ بیالی سزار کیسز آئے ہیں اس میں سے انہوں نے سزائیں دلیں انہی میں سے دو سو اٹھائیس نے پلی بارگین کی پیسے واپس کیا جو بھی تھا ان کے پاس بیس تیس لوگ ہیں بچارے میرے جیسے ہوں گے اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں یہ بیالی سزار کیسزوں میں ان لوگوں کو سزا نہیں ہوئی اس ملک کے عوام کو ضرور سزا ہوئی ہوگی جن کا پیسے اٹھا دلوائے ہیں یہ دیکھیں اس ملک کی حالات اچھا ایک اور بڑا انتویسٹنگ میں اسے ہواں باہب میں آئیکل وہاں کلچر فیس کرتا ہوں بڑے بڑے دوست جن پر مجھے بڑا ایمان تھا جن سے مینجلیزم سیکھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کرپشن کو ایشو رہے گا آپ سٹوریز کرتے ہیں یہ کوئی کرپشن کی بات ہے بیس ہوتا فارم نے سکینڈل کیا درکٹر آسموس ہے اس کے میرے پاس ثبوت پڑے گا اس بندرے کیسز ملک کو لوٹے پی ایم ڈی سی ہو یا اسے پیٹویلہ منسٹری میں لوٹے ہیں فراڈ کی ہیں اور سکینڈلز ہیں ان کو وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ان کو سبائی وزیر لگا دیا ہے وہاں پہ یہ سیدھ میں اور ویسے نیب کرپشن خاصی کروانے کے لیے سیمینارز سرواتا ہے اور آپ جیسے صحافیوں کے مشورے لینے ضروری ہی ہوتے آگے بڑھتے ہیں یہ اس ملک بلاثر صاحب یہ اس ملک کے انسٹویشن پہ تھپڑ ہے کہ جس بندرے سب سے زیادہ کرپشن کی ہیں وہ دوبارہ سبائی وزیر لگتے ہیں یہ تو وہ کرپشن ہوگی نا جو آپ سوک اور لاؤز کو وائیولیٹ کرتے ہیں اب جو قانونی کرپشن آپ کرتے ہیں اب اس قانونی کرپشن پہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ مومنٹ بھی چل رہی تھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہر سال ساتھ ساتھ سو ارب روپے کے ایسا روز ایشو کر کے ٹیکس کی چھوٹ پچھلے دور پیپلز پارٹی میں بھی دی گئی سلسلہ نہیں رکا اس سال بھی چار پانچ سو ارب روپے کی چھوٹ ملی اب ایک وفت گیا وہاں پہ میڈ کریئر افیسلز کا ایف بی آر میں تو وہاں کے افسران نے پھر ہمیں ایک اندیا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگلے برس ہم پانچ سو ارب روپے کا جو ہم ان عمراء کو ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے مگر انٹرسنگ بات کلاچر صاحب اس میں یہ ہے اس میں آرگومنٹ وہی ہے جو وہ 3.2 ملین لوگ تھے جن کے بارے میں وزارت خزانہ نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ لسٹی فالٹی ہے یہ لسٹی ٹھیک نہیں ہے اب وہی آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم دیکھیں گے ان کے اکاؤنٹس میں کتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے انہوں نے کتنی جائداد خریدی ہے یہ زمین یہ پلات خریدے ہیں انہوں نے باہر سفر کتنا کیا انہوں نے گاڑیاں کتنی خریدی اب وہی کہانی ہمارے سامنے دورائی جا رہی ہے اور ہمیں یہ لالیل پاپ دیا جا رہا ہے کہ اب جو 2014 اور 2015 کا بجٹ ہوگا ہم اس میں روک دیں گے مگر سوال یہ ہے کہ چلیں ہم نے اگر زندہ رہے اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی جاری رہا تو ہم ان سے پوچھ لیں گے اس میں میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کون سا قانون لے کے آ رہے ہیں اس ٹیپ کو روکنے کے لیے مگر بات یہ ہے کہ سوال پر یہ ہی اٹھتا ہے کہ پولٹیکل پاور والے یہ لوگ ہیں جن کو یہ چار پانچ سو ارب روپے کا تحفہ سالانہ دیتے ہیں تو کیا یہ بیوراکریسی یہ who will bell the cat کیا کہیں گے آپ شاہد سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پروگرام کا مقت مو گئے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کالی صاحب کی سٹوری پر اسی پر بڑا ایک لطیفہ ہے ابھی تو میرا کھلٹا ہے اگر چھوٹا سا لطیفہ تو سنائی دیں جاتے جاتے ہنسی آجائے وہ یہ خالت مسعود ہمارے دوست ہیں وہ سناتے ہیں کہ ایک سکھ کسی کے پاس ملازم تھا تو مالک گھوڑی لے آیا اس نے کہا خیال کرنا گھوڑی کو لوگ چوری نہ کر کے لے جو بڑی قیمتی ہے سکھ نے کہا سارتی توسری جا کے بفکر ہو کے سو جاؤ میں جاگ رہا اگر گھوڑی چوری ہوگی میں نے دور فٹے موں کہہ رہنا مالک جا کے سو گیا راج کے دو بجے جا کے سیکھ میں گھر کا دروازہ کھڑ کر آیا اور مالک کو جگا کے کہتا سارتی توسری ٹھیک ہے اندھسی گھوڑی چوری ہوگی میں نے دور فٹے موں کہہ رہنا خیال رمالزو یہ جورس بھی نہیں ہے اگر سین ایل بی آر والوں نے کہ قاضی صاحب کو یہ جواب دینا ہے کہ قاضی صاحب کو جواب یہ دیں گے کہ قاضی صاحب نے کہا ہم دیکھ لیں گے تو یہ یہ جواب دے کہ قاضی صاحب تو اسی ٹھیک کہندہ سی سارتی دور فٹے موں کہہ رہنا جسی ٹھیک ہے بہت شکریہ کلاسہ صاحب پروگرام کا مارک ختم ہوگیا ناظر پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر ایڈ دنیا ٹی وی پر اجازت دیں اللہ